جلسوں نے کرتے ہیں اسلام علیکم بھی بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور اس کا بل سمجھا وعدہ کتابوں سے اور پڑھائیاں لکھنے سے دھوم لکھ سارے بہت دور چلے گئے ہمیں اچھی بات ابھی ہمارے صحافی دوستوں نے پیش سے کتاب لکھی ان کی روپ لانچنگ میں بھی گئی تھی میں بسیں ہی تقریبات آئی ہیں باقی مانگر سب آپ نے امریکی سازش کا لکھا ہے وہ تو بچے بچے کو بتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے مجھے اچھا لگے گا کہ ہمارے صحافی بھائیوں میں سے کوئی ہماری اندرونی جو ہمارے گھروں میں سازشیں ہو رہی ہیں اگر اس پر کوئی کتاب لکھیں ہماری بھی کچھ ہاں کے کھول جائیں ابھی تک کچھ میں نہیں بتا جا رہا کہ ہمارے پاکستان میں ایکچولی وہ کیا رہا ہے رات کو آپ کی کچھ news ہوتی ہیں صبح کچھ ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کوئی کتاب لکھ ہمارے اندر جو سازش ہے اس کو زرہ پبلک میں اوپن کریں ہم لوگوں دھوکے میں چل رہے ہیں یہ ساتھ ہونا میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ بھی نہیں بتا ہوتا یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے اس سازش سے پردہ اٹھائیں بہر ہل اس کتاب کو میں پڑھوں آسما کہ میں دھوڑے سے پیزیز پڑھے ہیں لیکن یہ بھی پڑھوں اب ہماری موہترم مہا پوزیہ شاید صاحبہ جن کے بغیر ہماری کوئی بھی ساپیوں کی تکریبوں کمبل لی ہو ہمارے ساتھ شیرداری ان کو شکریہ ویدار کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمہ تھوڑی تھوڑی تعلیمہ بھی نہیں آپ کی تعلیمہ موہترم مہا پوزیہ شاید صاحبہ مہترم 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 شکریہ شبیلنہ ہوں بہت لیٹ ہو گئی زیادہ نواقق سے ٹرافک کرتا تھا لیکن مانگٹ کی کتاب تھی میرے لیے ایک بوشی کا نمہ تھا میں نہیں سمجھ دیتی کہ یہ کوئی ایسے موکر پر نہیں لکھے گا لیکن مجھے کالی پردہ چڑھا کہ امریکہ کی سادشوں پر حوالے سے مانگٹ نے کتاب لکھی اور ابھی مجھے ناصر راجہ نے کہا کہ کچھ صفات دے مجھے اندازہ مجھے وہ کہا تھا ٹاپک سو اور آگے چلتے جو میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا تو ٹاپک سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک سنجیدہ ٹاپک لیتے ہوئے اختلاف میں کروں کی بات بھی وہ بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے لیکن بہت سنجیدہ ٹاپک پر بات کی یہ سب کے لیے انسہائی ضروری ہے ہم آج یہاں بیٹھے بات کرتی ہیں امریکہ کی ساتشیوں پر بات ہوتی ہے ہمیں تھوڑا پہلے دو بلوک میں بھی جانا پڑتا ہے روس کے بلوک، سوویٹ بلوک میں، امریکہ بلوک میں پھر یونی پولر ورڈ میں بھی جانا پڑتا ہے یہ بھی علمیہ ہے اور پاکستان کے لیے بہت سنجیدہ علمیہ ہیں کہ کیا وجہ ہے جب دنیا دو بلوک میں تقسیم تھی اس وقت اتنی قبائل نہیں ہوئی یونی پولر ورڈ بن گیا اب تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے اس کے بعد جو دنیا بھر میں تباہی ہوئی اس کو ہم کیا نام دیا اس نے مانگر نیز کو سازش کا نام دیا سازش بہت چھوڑا رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کو تباہ کرنے کا ایک ٹھیکہ جو ہے امریکہ نے اپنے لیے لیا اور وہ ٹھیکہ کیا تھا کہ صرف اس کی حکم رانی ہونا ہے دھائی صاحب دھائی سو سال پہلے جب امریکہ کو فتح کیا گیا ریکو جاؤنس کی وجود آیا اس وقت ہی امریکہ نے سوچ لیا تھا کہ اس نے دنیا بھر میں پینٹریشن کرنی ہے اور آج بھی اس کے یہی پولیسی رہا ہے اب یہاں پاکستان کا علمیہ کیا ہے پاکستان کا علمیہ میں تو پہلے دن سے یہی سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کو امریکہ کی گود میں ڈا کے ایک اتنا عارضی ملک بنا دیا ہے جس میں نبود و دمائش کی علاوہ کچھ نہیں کیا کیا؟ آپ نے کہا سوشلزم جو ہے وہ تو اتخیر اسلامی ہیں آپ کیپٹلزم کی طرف چلے آج کیا ہے؟ آج صرف پاکستان میں دس سے پندرہ لوگ ایسے ہیں بھٹو کے دور میں بائیس سے کس خاندان کی بات بھی ہوئی آج دس پندرہ خاندان یا لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پوری ملک کی دولت ہے ہم نہیں بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا اس میں امریکہ کی سازش آپ کو جتائی دیتی ہے یا نہیں؟ یقیناً جب آپ ڈالر کے طرف بھاگے ہیں جب آپ نے ایک ایسا سسٹم جو آپ کو تھوڑی نہیں کرتا تھا آپ کے ملک میں غربت آپ کے وسائل کی بے بنا جو ہے دولت ہونے کے باوجود اس قدر غربت اور افلاس تھا کہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تھا لیکن آپ اس کا ایک حصہ بنید اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے آسانی سے کہہ رہے ہیں روس چلا گیا ہے افغانستان سے چلا گیا ہے ہم نے کوئی روس کو شکرس دیتی ہے کس نے شکرس دیتی؟ کیا کیا؟ یا آپ کی سوسائیٹی آپ اس قابل ہیں کہ اپنا چیلہ دیکھ سکتے ہیں؟ چند بچ پہلے کی بات ہے میں رات کو لیٹ آفیس سے جاتی تھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ میں نے کسی شخص کو لفٹ نہ دی ہو میں رات کو گیارہ بارہ بجے ایک بجے جب بھی جاتی تھی ابھی کوئی پولیس والے کو لفٹ دی کبھی کوئی ظاہر ہے ٹرانسپورٹ کے لوگوں کی مسائل تھے آج ایک چھوٹا سا بچہ کے نام پکڑے تو مجھے اشارت کریں کہ میں گاڑی نہیں روک سکتا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملکو بنا رہے ہیں کیا آج امریکہ جو ہے اس نے اپنے جو حربیں ہیں وہ ختم کر دی ہیں میں نہیں سمجھ دی کہ اس نے کسی قسم کے اپنے حربیں ختم کی ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اس وقت یقینات جو ہے تھربیں چکے ہوں گے میں تو ذرا فرسل ایٹ ہو گئی مجھے معلوم ہے کہ اتنے لبی بات نہیں ہو سکتی لیکن توبی بہت سے جیتا ہے آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کیا اس وقت جو امران خان کا نارہ ہے جو امریکہ کی سازش وہ درست ہے یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سازش اصل میں ہے کیا دیکھیں نہ کوئی اس ملک میں امران خان کے خلاف کوئی سازش دکھائی دیکھ یہ اقراف ہو بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے ان کا سیاست چلنی چاہیے کرنا چاہیے ہم دیموکریرز ہیں اس حق میں ہیں کہ اگر عوام کسی کو جاتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں ان کو اعتبار دیا جائے وہ اپنا جو ہے ایجنڈا پورا کریں سب کچھ کریں ہم اس میں کبھی مخافت نہیں کرتے چاہے وہ رون ہو وہ بھی بس پارٹی ہو امران خان ہو لیکن اپنے اپنے وسائل کو اپنے میرا خیال ہے کہ ہمیں آج ضرورت یہ ہے کہ صرف ہم اپنے وسائل کا جائزہ لیں ہمیں امیرکا روس چین سب کچھ جو ہے اپنی دولت کو تو سمجھ سکتا رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے یہاں خوش مدری خان سب بیٹھے ہیں یہ ندروت قریشی بیٹھے ہیں یہ لوگ ساری ساری زندگی ہیں انہوں نے اپنی ایسی میں جنرلیزم میں اور مسلم میں بزاری ہیں اور یقیناً ان دونوں نے میرے سے اطلاق ہے تو کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل یہ ہی آپ کے تھوڑا سا گول جائے نا سو کلومیٹر آگے آپ خیال کا خون کھا کے آگے تھوڑا سا چلے جائیں تو آپ کے پاس مہلم کے بزار خیال موجود ہیں آپ کے پاس ہر قسم کے پریشیر سکون موجود ہیں لیکن آپ نہیں استعمال کریں بلوچستان میں چلے گئے بلوچستان میں کیا مسئلہ ہے صرف وہاں کے وسائل جو عوام کے لئے استعمال ہونے ہیں وہ نہیں دیے جا لے یا اسی طرح پوری ملک میں جو تمام صورتِ ہار ہے صرف آپ کے وسائل کو آپ کے اپنے بڑے جو ہیں اس پر قبضہ کرواتے ہیں کبھی امریکہ کا قبضہ ہوتا ہے کبھی دوسرے کسی ملک کا قبضہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے اپنی طاقت کو نہیں سمجھا میں یہ سمجھ ہوں آج ہمیں اپنی صرف طاقت کو سمجھنا ہے کوئی سازش کسی طرح کام نہیں کرسکتی جہاں لوگ میرا اپنا یہ نصیح ہے کہ جتنے کابل لوگ اس ملک کے ہیں شاید دنیا میں آپ جا کے دیکھیں آپ ایک بہت بڑی طالعات ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ خماتین کی بھی آگے آ رہی ہیں اور جو کام وہ کر رہی ہیں شاید ہمارے بہت سے بڑے مردز نہ شاید نہ کرسکے ہوں بڑے اہم ذمہ داری بھی کر رہی ہیں تو یہ اس کتاب پہ میں کسی وقت ضرور چاہوں گی اور مانگر سے میں ضرور کہوں گی کہ اگر ہو سکے تو ایک تقریب اس کے لئے اور ضرور کرو اور میں میری کتاب کو پڑھنے کے بعد اس میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں میں ظاہر ہے کہ امریکہ کے خلاف نہیں ہوں اور ہمیشہ رہوں گی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں ملکی دولت جو ہیں ہمارے عوام کو غلام بنانے میں اس کا کردار ہے یہ ایک آزاد کون ہے اور ہمیں آزاد رہنا ہے اسی طرح مجھتی نہ ہے اس لئے میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گی جب بھی تو بھی ہو کوئی اور ہی بھو ہو تو مجھے ضرور دارے